بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اپڈیٹس کے ساتھیوں السلام علیکم پروژیکٹ اظم کے متعلق تازہ ترین معلومات کیا ہیں پاکستان کا پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ تیاری کے کن مراحل سے گزر رہا ہے کیا یہ ائرکرافٹ شیڈول کے مطابق پاکستان ائر فورس میں شامل ہو پائے گا اس سب کو تو اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چوتھی نسل کے لڑاکہ تیارے کتنے عرصے تک پاکستان ائر فورس میں شامل رکھیں گے اور پاکستان ائر فورس ان ائر کرافٹ کو مستقبل میں کس ائر کرافٹ کے ساتھ ریپلیس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اوورال دو ہزار سنتالیس میں پاکستان ائر فورس کی صورتحال کیا ہوگی آج اس سب کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان دماؤں تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس پاکستان ائر فورس کے پروجیکٹ عظم پر اور بنا دیر کیے دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اس ائر کرافٹ کے حوالے سے پاکستان کی شکل و شباحت کیا ہوگی ویسے تو پاکستان ائر فورس نے دوہزار اٹھارہ میں پروجیکٹ عظم کے تحت بہت سے پروجیکٹ کی بنیاد رکھی تھی جن میں ڈرونز نئے اور جدید ائر ٹو ائر میزائلز اور ایک عدد پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ بھی شامل تھا لیکن پروجیکٹ عظم کو دیکھا جائے تو صرف پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے حوالے سے ہی اس پروجیکٹ کو مقبولیت حاصل ہوئی تھی دوہزار بیس میں پاکستان ائر فورس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس نے اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے سے متعلق بنیادی معلومات اور اس کا ابتدائی ڈیزائن فائنلائز کر لیا ہے اگرچہ ائر کرافٹ کا ڈیزائن فائنلائز کرنا بھی ایک بھڑی اچیومنٹ ہے لیکن بات صرف یہاں پر ہی ختم نہیں ہو جاتی ائر کرافٹ کے لیے اصل چیز ٹیکنالوجی، ائر کرافٹ کے لیے ایکوکمنٹ، انجن اور دوسری بنیادی چیزوں کے لیے پاکستان ائر فورس کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا اگرچہ بہت سی ایسی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ پاکستان ائر فورس، چائنہ، ترکی، ساؤتھ افریقہ اور بہت سے دوسرے دوست ممالک کے ساتھ اس ائر کرافٹ کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے رابطے میں ہے لیکن یہ بات رابطوں سے آگے ابھی تک نہیں بھڑ سکی پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان ائر فورس کے پاس پروجیکٹ عظم کے تحت تیار کیا گیا پروٹوٹائیپ دوہزار اٹھائیس تک موجود ہوگا یعنی دوہزار اٹھائیس تک پروٹوٹائیپ بنا لیا جانا تھا لیکن پاکستان کے بہت سے ڈیفینس ایکسپرٹس کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ائر فورس نے ابھی ائر کرافت کا صرف بنیادی دھانچہ ڈیزائن کیا ہے اور اس ابتدائی ڈیزائن کو بہت سے فیز میں ابھی ٹیسٹ کرنا باقی ہے کسی بھی ائر کرافت کے فریم کو بہت سے سائیکلز میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ہر سائیکل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کم از کم دو سے تین سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوہدار اٹھائیس میں تو پاکستان ائر فورس کے پاس اس ائر کرافت کا پروٹو ٹائپ موجود نہیں ہوگا لیکن پھر کب پاکستان ائر فورس اپنے اس جدید ائر کرافت کو بنا پائے گی اس حوالے سے پاک فضائیہ کے ایک سینئر اہددار کے مطابق جس نے مقامی میڈیا کو ایک حالیہ انٹرویو دیا ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی اے ایف دوہدار سنتالیس تک اپنے تمام ائر کرافت کو پانچویں نسل کے ائر کرافت پر منتقل کر لے گی اور چوتھی نسل کے تمام پرانے لڑاکہ تیاروں کو پانچویں نسل کے لڑاکہ تیاروں کے ساتھ ہی ریپلیس کیا جائے گا انہوں نے یہ کہا کہ دوہدار اٹھائیس تک پاکستان ائر فورس پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کا پروٹو ٹائپ تیار کرتی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ائر کرافت پر پاکستان میں کام شروع ہو چکا ہے پاکستان ائر فورس کی طرف سے ابھی بھی اس کا شیڈولڈ ٹائم دوہزار اٹھائیس تک کا ہی ہے لیکن اس میں اگر مجودہ صورتحال کو دیکھ کر پروجیکٹ میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو صرف دو یا تین سال کی تاخیر سے پاکستان ائر فورس کے پاس دو یا تین عدد ایسے پروٹو ٹائپ موجود ہوں گے جن کو ٹیسٹ مراحل سے گزارنے کے بعد اگلے پانچ سالوں میں پاکستان ائر فورس اس ائر کرافت کو انڈکٹ کر سکتی ہے جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ پروجیکٹرزم کے تحت تیار ہو رہے انجی ایف ائر کرافت موجودہ حصیت سے متعلق ابھی معلوم نہیں ہے لیکن پاکستان کی ڈیفینس پورٹلز کے مطابق یہ ائر کرافت دوہزار تیس سے دوہزار تیس کے درمیان پاکستان ائر فورس شاید بنا پائے اور ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہے کہ پاکستان ائر فورس اپنے اس ائر کرافت کے لیے چائنہ سے ٹیکنالوجی حاصل کرے گی یا نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس اپنے اس ائر کرافت کو جڑوان انجن کا حامل ائر کرافت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے اس لیے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے سے تیار ہو رہا جی اپ سامنٹین تھنڈر پاکستان کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کی تیاری میں کوئی مدد نہیں کر پائے گا کیونکہ پاکستان ائر فورس اپنے نئے اور جدید ائر کرافت میں آرڈی نائنٹی تھری انجن لگانے کا ارادہ نہیں رکھتی اور یہ انجن کسی بھی پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے لیے کار آمد بھی نہیں ہوگا ائر کرافت کے ہتھیار ایویونکس اور دوسرے سسٹمز کیونکہ ایک اسٹیلت ائر کرافت کے ہونا ہیں اس لیے جی اپ سیمنٹین کا جدید بلوک بھی اس ائر کرافت کی تیاری میں کوئی مدد نہیں کر پائے گا بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان ائر فورس اگر انفرادی طور پر اس ائر کرافت کو بنانا چاہے تو پاکستان ائر فورس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کو کسی دوسرے بڑے ایسے ملک سے مدد لینا ہوگی جو پہلے سے ایسے پروڈیکٹس پر نہ صرف کام کر رہے ہوں بلکہ کوئی ایسا ملک بھی شامل ہونا چاہیے جو پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ بنا چکا ہو پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ پاکستان کو یہ مدد چائنہ اور ترکی سے ہی مل سکتی ہے امریکہ یا پھر یورپین کنٹریز پاکستان کے اس ائر کرافت کے لیے کوئی اہم اور بنیادی کل پرزہ پاکستان کو فراہم نہیں کریں گے اور پاکستان ائر فورس بھی یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ائر فورس اپنے اس ائر کرافت کی تیاری میں کسی ایسے ملک سے مدد حاصل کرے جو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو بلیک میل کرنے کی یا پھر کمپوننٹ کی فراہمی روکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس لیے پاکستان مقامی طور پر ہی زیادہ تر ایسے ائر کرافت کی ڈیویلپمنٹ کے لیے زور دے رکھا ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی شامل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رکھی ہیں جو مقامی طور پر ہی ایسے کمپوننٹس بنائیں جو پاکستان کے اس ائر کرافت میں لگائی جا سکتے ہو ترکی اور چائنہ پاکستان کو پہلے ہی اس ائر کرافت میں مدد دینے کے لیے آفر کر چکے ہیں سینئر اہدہ دار کی طرف سے حالیہ دیئے گئے انٹرویو میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ائر فورس اس وقت ایف سیمن اور میراج ائر کرافت پر فوکس کر رہی ہے پاکستان ائر فورس کے بیڑے میں یہ ائر کرافت زیادہ لمبے عرصے تک شامل نہیں رہ سکتے اور آئندہ پانچ سالوں میں پاکستان مزید سو عدد جے ایف سیمنٹین تھنڈر ائر فورس میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن پاکستان ائر فورس اپنے دماغم ائر کرافت کو جے ایف سیمنٹین تھنڈر کے ساتھ بھی ریپلیس نہیں کرنا چاہتی اس لئے ان کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پروجیکٹ عظم کے علاوہ پاکستان ائر فورس میں کسی دوسرے ملک کا بنایا گیا اگلی نسل کا ائر کرافت بھی شامل ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے ایف سی تھرٹی ون یعنی جے تھرٹی ون ائر کرافت کو بھی پاکستان ائر فورس کے ساتھ جوڑا جا رکھا ہے پاکستان ائر فورس میں بیرونی ملک کا بنایا ہوا کوئی ائر کرافت شامل ہوگا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن پاکستان ائر فورس کا یہ ارادہ ہے کہ پاکستان ائر فورس کے سو سال مکمل ہو جانے پر پاکستان ائر فورس کے پاس تمام ائر کرافت پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے ہی ہوں اور اس سب کے لئے پاکستان ائر فورس کے پاس اب بھی بہت ٹائم ہے اور پاکستان ائر فورس نے اور پاکستان ائر فورس نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ